بسم اللہ الرحمن الرحیم جاگتی آنکھوں کے خواب جاگتی آنکھوں سے بھی ہمیں کچھ خواب جو ہے وہ دیکھتے رہنا چاہیے اپنی وقت کا کچھ حصہ اس بات کے لیے رکھا جائے کہ جو کچھ ذہن میں آئے اس پر سوچا جائے اور سوچنے کے لیے کچھ خاص تین نہ کیا جائے بلکہ جاگتی آنکھوں کے خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم اپنی آنکھوں سے جاگتے ہوئے بھی کچھ خواب دیکھیں بعض اوقات جو بڑے بڑے انونٹر ہیں یا موجد ہیں جنہوں نے دنیا کے سامنے ایک لمبی ازادات رکھی ہیں جو دنیا کو لمبی انونشنز دے کر گئی ہیں ازادات دے کر گئی ہیں انہوں نے بھی اپنے آئیڈیاز اپنے خوابوں سے ہی لی ہیں ایک سائنس دان بھی اپنے خواب جو ہیں وہ جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر انہی جاگتی آنکھوں سے وہ اپنے ڈریمز کو جو ہے وہ پورا کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں یا اپنی زندگی میں اپنی جاگتی آنکھوں کے خوابوں کو ضرور پورا کرتے ہیں آپ ایک کام کریں اپنے ذہن کو ادھر ادھر گھومنے دیں اپنے ذہن میں وہ تمام آئیڈیے سوچیں اپنے ذہن کو وہ تمام آئیڈیے سوچنے دیں جو وہ سوچ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں اگر کوئی عجیب و غریب یا مزکہ خیز آئیڈیے اگر آ رہے ہیں جو اپنے میار کے اوپر پورا نہیں اترتے وہ بھی سوچیں اور کچھ دیر کے لیے اپنے میار کو بھول جائیں اگر آپ اس عوارہ گردی میں سو خیالات سوچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ان سو خیالات میں سے اگر ایک آئیڈیا بھی کامل عمل نکلتا ہے تو پھر آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا وہ سو آئیڈیوں میں سے ایک کام کا آئیڈیا جو ہے وہ آپ کی زندگی کو روشن کر سکتا ہے وہ آپ کے لیے نئی راہیں متعین کر سکتا ہے نیا خیال یا نیا علم پہلے سے موجود علم سے جو ہے وہ وجود میں آتا ہے پہلے سے موجود علم سے ہی نئے نئے خیالات جو ہے وہ نکلتے ہیں سائنس کے میدان میں اس کا مشاہدہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے نیوٹن نے سائنس دانوں کے بارے میں کہا تھا کہ وہ گزرے ہوئے بڑے سائنس دانوں کے کندوں پر کھڑے ہوتے ہیں ایڈیسن کی تمام ایجادات دوسرے لوگوں کی ایجادات میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کے ندیجے میں سامنے آئیں ڈی این اے کی مسافت کی دریافت پر ڈی این اے کی مسافت کی دریافت پر نوبل انعام حاصل کرنے والے فرانس کریک اور ڈی وارسن نے اپنے کام کی بنیاد اپنے سے پہلے والے جو سائنس دان تھے فرینکلن کی تحقیق پر رکھی اور ایموشنل انٹیلیجنٹ کے چیمپین جذباتی ذہانت کے چیمپین ڈینیل گولمن نے اپنے سے پہلے کیے گئے نفسیات دانوں کے کام سے فائدہ اٹھایا یعنی کہ تمام جو علوم ہیں یا تمام تجربات جو ہیں وہ پہلے سے ہونے والے تجربات کی بنیاد کی اوپر بھی بیس کرتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا شروع کریں اور ایک دن آئے گا کہ آپ کے وہ خواب انشاءاللہ حقیقت کا روح دھاریں گے اور وہ خواب جو ہیں وہ آپ کو سونے نہیں دیں گے آپ اپنے آئیڈی آز جو ہیں اور اپنے خواب جو ہیں ان کو عملی جامع پہدانے کا سوچیں اور ان کو کیسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے